ایشن گیمز کے لئے تیاری بڑی اچھی ہے الہمدلہ بڑی حب ہے کہ انشاءاللہ میں گول کی فائٹ کرو گا اگر میں انشاءاللہ پرسنل بیسٹ کرتا ہوں تو انشاءاللہ ہمارا گول گا پروائیتی حریف انڈیا بھی وہاں پر ہوگا تو کیا لگتا ہے کہ اس بار انڈیا سے زیادہ تھرو کر پائیں گے جو دیکھا ہے تو میرا جو ٹارگرڈ ہوتا ہے وہ میری ہوتا ہے کہ میں اپنی بیسٹ کروں جیسے میں نے 90.18 کیا تو میرا ٹارگرڈ ہوتا ہے کہ میں 90.19 کروں تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں اپنی انشاءاللہ بیسٹ کروں گی السلام علیکم جی محمد لہور سے عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دسکور پاکستان ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے وہ مائناز خلاری موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف ورل گیمز میں بلکہ اشن گیمز میں بھی پاکستان کا نام موشن کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ عرشد ندیم موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اشن بھائی بتائیے کہ آپ اشن گیمز کے لیے بھی جا رہے ہیں کیسی تیاری ہے کیسی اپنی ٹریننگ کیا ہے آج بالکل الحمدلہ اشن گیمز کے لیے تیاری بڑی اچھی ہے اور الحمدلہ بڑی حب ہے کہ انشاءاللہ میں گولڈ کی فائٹ کروں گا اگر میں انشاءاللہ پرسن بیسٹ کرتا ہوں تو انشاءاللہ ہمارا گولڈ ہے روایتی حریف انڈیا بھی وہاں پر ہوگا تو کیا لگتا ہے کہ اس پار انڈیا سے زیادہ تھرو کر پائیں گے آج بالکل الحمدلہ دیکھا ہے تو میرا جو ٹارکٹ ہوتا ہے وہ میری ہوتا ہے کہ میں اپنی بیسٹ کروں جیسے میں نے نائنٹی پوائنٹ وائنٹ کیا تو میرا ٹارکٹ ہوتا ہے کہ میں نائنٹی پوائنٹ وائن نائن کروں تو انشاءاللہ میں ہی دیکھے میں اپنی انشاءاللہ بیسٹ کروں گا پرشا بھائی ورلڈز کے میں دیکھا کہ آپ جب تھرو کر رہے تھے تو جو لائن سے کافی پیچھے ہو کے آپ تھرو کر رہے تھے اس کی کیا وجہ ہے یہ مختلف ہے اپنے پلیئرز کا ران اپ ہوتا ہے جیسے کہ آپ بالنگ میں کرکٹ میں دیکھ لیں کہ بالنگ جو کرتا ہے ان کا اپنا ران اپ ہے تو اسی طرح میرا بھی اپنا ران اپ ہے اور اس کے ساتھ اگر دیکھا ہے تو انیس بیس کا فرق تھا وہ اس طرح کہ مجھے پورا سال جو انجری میں رہا ہوں جیسے کہ میں نے ایل بو نئی کی میں نے سرجری کر رہی اس کے بعد مجھے نئی کی انجری رہی ہے تو پرابر جو ہے وہ رن اپ نہیں ہوا تھا تو انشاءاللہ اس بار انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر کریں تیری چوپرا کی والدہ نے بھی آپ کے لئے بیس وشیز دی تھی جب آپ ورلڈ گیمز پر آئے تھے تو اس وقت کیسا لگا تھا آپ کو کہ ان کی جانب سے آپ کو مبارک بات دی جائے آج بلکل انہوں نے مجھے مبارک بات دی اور مجھے بڑی خوشی ہی انہوں نے جو ورڈز بولے ہیں اگر دیکھا ہے تو ماں جو ہوتی وہ سب کے لئے ایک ہی ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہی کہ انہوں نے اپنا مجھے بیٹا سمجھا اور اظہار کیا کہ یہ نیرے چوپرا انہوں نے گول جیتا اگر وہ بھی جیتے تو وہ بھی میرا بیٹا تھا اچھا جتنی آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی فسیلیٹیٹ لیول کی انٹرنیشنل لیول کی فسیلیٹیشن ہے وہ آپ کو ملنی چاہیے یہاں پر تا کہ آپ میرے چوپرا سے بھی اچھے تفاہمت دے سکے اگر دیکھا ہے تو جیسے ورلڈ لیول کی فسیلیٹیز ہے وہ ہمارے پاکسر میں نہیں ہے جیسا کہ ہمارے پاکسر میں اثلائٹی کا ایک پراؤپر گراؤنڈ نہیں ہے اور ابھی تک جو ہے وہ ورلڈ لیول کے جیبلن نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ نے گفتگو جانی کہ ارشا ندیم نہ صرف اس وقت پور عظم ہے بلکہ وہ بڑپور ٹریننگ کے ساتھ اشن گیمز پر پارٹیشپیٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کا نام روشن کریں گے اور وہاں سے بہترین تھرو پھینکر گولڈ میلڈر بھی پاکستان کے لئے لے کے آئیں گے